بسم اللہ الرحمن الرحیم بچ شکن ایپیسوڈ فائیب خواب کی حالت میں سید عمیر علی شاہ کی تنبیہ کے بعد سبکتگین اسد سیرازی کی پراثرہ شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا مگر اسد سیرازی ایک باثر انسان تھا اس نے اپنے چہرے پر کئی نقاب و ڈال رکھے تھے اس لئے سبکتگین کی ساری کوششیں رائے گا گئیں تھی دوسری طرف اسد سیرازی بھی سبکتگین کی طرف سے غافل نہیں تھا اس نے امیر علبتگین کے غلام کو زلیل و رسوا کرنے کے لئے ایک نیا منصوبہ تراشا اور پھر ایک دن غزنی کے دربار میں ہنگامہ برپا ہو گیا اسد سیرازی کی ایک اور خوبصورت کنیز نے امیر علبتگین سے پریاد کرتے ہوئے کہا آپ کے غلام سبکتگین نے مجھ سے شادی کرنے کا وعدہ کر کے میرے عزت کے پیرہن پر گناہ کی سیائی مل دی ہے اور اب وہ اپنے وعدے سے انحراف کر رہا ہے امیر ایک مظلوم دوشیزہ کے ساتھ انصاف کیجئے اس مقدمے کے پیش ہوتی ہی امیر علبتگین کی عدالت میں زلزلہ سا آ گیا تو نے میرے اعتبار کا خون کر دیا سبکتگین شدت جذبات سے امیر کی آواز لرز رہی تھی خدا مجھے اس دن کو زندہ نہ رہ کے امیر جب میں آپ کے اعتبار کا قاتل کہلاؤں سبکتگین بری عدالت میں رونے لگا میں اس دوشیزہ کو جانتا تک نہیں ایک حیادار خاتون گھر کی چاردی واری سے نکل کر عدالت تک اسی وقت آتی ہے جب ظلم کی خونخوار موجیں اس کے سر سے گزر جاتی ہیں امیر علبتگین کے حیرناک لہجے میں بول رہا تھا بے شک تو مجھے اپنے فرزند ابو اس خاک کی طرح محبوب ہے مگر خدا واحد کی قسم میں انصاف کے راستے میں کسی نسبت اور کسی حوالے کو تسلیم نہیں کروں گا اس درید دہن عورت کے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں نے اس سے کوئی وعدہ کیا تھا سبکتگین نے اپنے دفاع کی آخری کوشش کرتے ہوئے کہا جواب میں اسد سیرازی کی پانچ کنیزوں نے روشن آرہ کے حق میں شہادت پیش کرتے ہوئے کہا امیر ہم یہ تو نہیں جانتے کہ اس شخص نے روشن آرہ کے ساتھ کیا وعدہ کیا تھا مگر ہماری آنکھوں نے یہ منظر بار بار دیکھا ہے کہ سبکتگین ہمارے آقا کے یہاں صرف روشن آرہ سے ملنے آتا تھا پورے دربار پر سناٹھا چھا گیا اور سبکتگین کے چہرے سے وحشت برسنے لگی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے خلاف کی جانے والی سازش کی جڑیں اتنی گہری ہو سکتی ہیں آسد سیرازی کو عدالت میں طلب کیا گیا تو اس نے اس واقعے سے اپنی لاعلمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا میں سبکتگین کی خاطر مدارت محس اس لیے کرتا ہوں کہ وہ امیر کی پسندیدہ شخصیت ہے اس کی سوا مجھے کچھ معلوم نہیں اگرچہ میری کنیزیں روشن آرہ کے حق میں گواہیاں پیش کر رہی ہیں لیکن میں ذاتی طور پر سبکتگین کو بے گناہ تصور کرتا ہوں میری نظر میں وہ ایک باکردار نوجوان ہے میں کسی بھی حال میں اس شخص سے اتنی رقیق حرکت کی طبق کو نہیں کر سکتا آسد سیرازی کا بیان عجیب و غریب تھا عدالت میں موجود کوئی فرد سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وزیر مملکت اس قدر گہری چال چلے گا ایک طرف اس نے اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ وہ سبکتگین کے الباس پر گناہوں کی کھیچڑ مل دیں اور دوسری طرف خود گواہی دی کے سبکتگین بے قصور ہے دراصل اصد سیرازی سبکتگین سے خائف رہتا تھا کہ کہیں وہ ارمگانہ کی شادی کے منصوبے کو امیر الابتگین کے سامنے ظاہر نہ کر دے اس لئے مجبوراً اس نے بری عدالت کے سامنے سبکتگین کی معصومیت پر اپنی شہادت پیش کی ویسے اصد سے راضی جانتا تھا کہ اس بار سبکتگین اس کے بچائے ہوئے جال میں اوندے مو گرے گا اور ہمیشہ کے لئے ایک زلیل و خوار قیدی بن جائے گا سبکتگین حیران و پریشان کڑاتا کبھی وہ اصد سے راضی کی طرف دیکھتا جس کی آنکھوں میں اس کے لئے گہری ہمدردی کے جذبات نمائیاتے اور کبھی ان کنیزوں کی طرف دیکھتا جو اپنے آقا کے بیان کی نفی کر رہی تھی اصد سے راضی خاموش ہوا تو امیر الابتگین اپنے غلام سبکتگین سے مخاطب ہوا ہم تمہیں صرف ایک رات کی محلت دیتے ہیں کہ تُو اپنے اس گناہ کا خفارہ ادا کر سکے اگر تُو نے ہی لاباز اور جھوٹے انسانوں کی طرح اس مظلم عورت روشن آرہ کو پہچاننے سے انکار کیا تو کل ہم اپنا فیصلہ سنا دیں گے جو کسی بھی صورت میں تجھے پسند نہیں آئے گا بہتر یہی ہے کہ تُو عالی ظرف لوگوں کے مانن اپنی اس لغزش کو تسلیم کر لے اور اس عورت کو اس کا حق دے دے جو تیری جذباتی وحشت کا شکار ہوئی ہے سبکتگین رات بر سو نہیں سکا اس کا نرم و گداز بستر آتشین کانٹوں میں تبدیل ہو چکا تھا پھر صبح کے قریب کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھ لگی تو سبکتگین نے ایک بار پھر سید امیر علی شاہ کو خواب میں دیکھا سید میں بے قصور ہوں سبکتگین امیر علی شاہ کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگا اٹھ فرزند امیر علی شاہ نے سبکتگین کے دونوں بازو پکڑ کر اوپر اٹھایا اور مسکراتے ہوئے بولے یہ بہت چھوٹے چھوٹے بتھ ہیں جو تیرا راستہ روکے کڑے ہیں انہیں پاؤں کی ٹوکر سے ہٹا دے ابھی تو تجھے بڑے بڑے بتوں کا سامنا کرنا ہے پریشان نہ ہو کل وہ فرپکار عورت تیرے خلاف گواہی نہیں دے گی بے ججک الپتگین کی عدالت میں داخل ہو اور گردن اٹھا کر بات کر سبکتگین کی آنکھ کھلی تو وہ بستر کے بجائے فرش پر لیٹا ہوا تھا سید کی باتوں سے اس کا بے قرار دل ٹہر سا گیا تھا مگر پھر بھی ایک بیقینی کی قیفیت اس سے پریشان کر رہی تھی کہ یہ ایک خواب ہے اور خواب بے حقیقت بھی ہوتے ہیں غرض اسی کشم کشمی سبکتگین نے نماز فجر ادا کی اور بہت دیر تک اپنے خالد کے حضور سر جکائے آفیت کی دعائیں مانگتا رہا دوسرے دن عدالت آراستہ ہوئی تو سب کچھ بدل چکا تھا امیر میں ایک بار پھر اس عورت کی زبانی اپنے گناہ کی تفصیل سننا چاہتا ہوں حاضرین سبکتگین کی اس جرت پر حیران رہ گئے کل جو شخص مجرموں کی طرح سر جکائے کڑا تھا آج اس کے چہرے پر تمانیت اور سکون کی گہری جلک موجود تھی جیسے وہ یک سر بے گناہ ہو اور کنیز روشن آرہ نے قصداً اس پر تحمت لگائی ہو روشن آرہ ایک بار پھر امیر الپتگین کے سامنے آئی مگر جیسی ہی اس نے سبکتگین کی طرف دیکھا وہ شدت خوف سے کانپنے لگی امیر یہ شخص بے قصور ہے روشن آرہ نے لرستی ہوئی آواز میں کہا عدالت پر موت کا سناٹا چھا گیا اور اسد شرازی کا چہرہ دھوان نظر آنے لگا امیر حقیقت صرف اتنی ہے کہ میں سبکتگین کی محبت میں مبتلا ہوں مگر اس نے کبھی میری طرف توجہ نہیں کی پھر میرے دل نے مجھے گناہ کا راستہ دکھایا کہ میں اس طرح سبکتگین کو حاصل کرلوں یا الزام تراشی کر کے اپنی ناکام محبت کا انتقام لے لوں اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں بس ایک میں ہی گناہگار ہوں امیر جو چاہیں مجھے سزا دیں اسد شرازی نے اتمنان کا سانس لیا روشن آرہ نے اسے بڑی خوبصورتی سے بچا لیا تھا مگر اسد شرازی کو اس بات پر شدید حیرت تھی کہ روشن آرہ نے اپنا بیان کیوں بدل دیا امیر علبتگین کا اداس چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور وہ شدت جذبات سے بے قرار ہو کر مسند انصاف پر کڑا ہو گیا کنیز روشن آرہ کو اس تحمد تراشی پر تازیانوں کی سزا سنائی گئی مگر سببتگین نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا امیر یہ کمزور عورت ہے جو اپنے جذبات سے مغلوب ہو گئی تھی مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں میں اسے معاف کرتا ہوں براہ کروں آپ بھی معاف فرما دیں امیر علبتگین اپنے غلام کی اس عالی ذرفی سے بہت منتاثر ہوا سببتگین تُو نے میرے اعتبار کی عبرو رکھ لی امیر بری عدالت میں سببتگین کو گلے لگا کر رونے لگا میں کس لائک ہوں امیر سببتگین کی آنکھیں بھی عشقوں سے لبریز تھی یہ تو میرے خدا کا کرم ہے جو ہر بار مجھے دنیا کے فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے اصد سے راضی اپنی کنیز روشن آرہ پر بہت برہم نظر آ رہا تھا مگر روشن آرہ نے اسے بتایا کہ وہ اپنا بیان بدلنے پر مجبور تھی میرے قریب ایک بڑا شخص بینیام شمشیر لیے ہوئے کڑا تھا اور بار بار مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تُو نے سببتگین کی بے گناہی پر شہادت نہیں دی تو میں اسی تلوار سے تیری شہرگ کار دوں گا مگر میں نے تو کسی ایسے بڑے شخص کو نہیں دیکھا اصد سے راضی اکا یک پریشان نظر آنے لگا یزدان کی قسم وہ رات بر میرے کمرے میں رہا روشن آرہ کا پورا جسم اب بھی خوف سے کھانپ رہا تھا پھر وہ میرے ساتھ عدالت تک چلا آیا مجھے حیرت تھی کہ اسے کسی دربان نے نہیں روکا اور کسی پہرے دار نے اس سے نہیں پوچھا کہ وہ بینیام شمشیر لے کر عدالت میں کیوں جا رہا ہے اصد سے راضی نے اپنی کنیز روشن آرہ کے بیان کردہ واقعہ کو بڑی حیرت سے سنا اور چند لمحوں کے لئے اس کے تصور میں سید امیر علی شاہ مجذوب کا فرضی چہرہ ابر آیا شاید یہ مذہبی دیوانہ اپنی شوہدہ بازیوں سے سبکتگین کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے مگر کب تک لہذا وال آپ کے بڑکتے ہوئے شولوں کی قسم میں اصد سے راضی ہوں اس غلام زادے کو معاف نہیں کروں گا سبکتگین روشن آرہ کے تراشے ہوئے الزام سے بری ہو چکا تھا مگر پھر بھی اس کے دن میں ایک عجیب سی خالش تھی اور یہی خالش اسے جنگل جنگل لیے پرتی تھی وہ اپنا بیشتر وقت سیر و شکار میں گزارتا تھا ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک ہرنی اپنے بچے کے ساتھ جنگل میں گاس چر رہی ہے سبکتگین نے ہرنی کے پیچھے اپنا گھوڑا ڈال دیا اس تاقب میں ہرنی تو اس کے ہاتھ نہ آ سکی مگر ہرنی کا بچہ زیادہ دور تک دوڑ نہ سکا سبکتگین نے اسے پکڑ لیا اور محل کی طرف روانہ ہوا دو تین فرسنگ کا فاصلہ تائے کرنے کے بعد اچانک سبکتگین نے پلٹ کر دیکھا ہرنی اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی سبکتگین نے گوڑی کی لگا میں کھینچ لی ہرنی بھی کچھ فاصلے پر رک گئی ماسوم جانور کی آنکھوں میں اپنے بچے کے بچھڑنے کا غم اس طرح جلک رہا تھا کہ سبکتگین جیسا شکاری بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا اس نے بچے کو چھوڑ دیا پھر سبکتگین کی آنکھوں نے بڑا عجیب منظر دیکھا ہرنی بچے کو پیار کرتے ہوئے بار بار سبکتگین کی طرف دیکھ رہی تھی اس منظر کو دیکھ کر سبکتگین کے جسم کا روہ روہ بھی کھڑا ہو گیا پھر ہرنی چلی گئی اسی رات سبکتگین نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے سبکتگین تو نے جس طرح ایک جانور پر رحم کھایا ہے وہ اللہ کی باردہ میں بہت مقبول ہوا ہے آئندہ بھی اللہ کی مخلوق سے اسی صلح رحمی کے ساتھ پیش آنا انقریب تجھ پر آسمانوں سے رحم و کرم کی بارش ہوگی سبکتگین کی آنکھ کھولی تو وہ اس خواب کو یاد کر کے زار و قطار رونے لگا ایک جانور پر رحم کھانے کے بدلے میں اسے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی زیارت کا وہ احزاز جسے حاصل کرنے کے لیے ایک مسلمان زندگی بر تڑپتا رہتا ہے اس خواب کے کچھ دن بعد ہی غدنی کی جنگ میں سبکتگین کو پورے لشکر کا امیر بنا دیا گیا اسد سیرازی نے یہ خبر سنی تو اندر ہی اندر پہ چتاب کھا کر رہ گیا باپ کی اشارے پر ارمگانہ ایک بار پھر تنہائی میں سبکتگین سے ملی اور اسے نیا اہدہ و منصب حاصل کرنے پر مبارک بات دیتی ہوئے بولی سبکتگین میں بھی زندگی کی اس جنگ میں تمہارے دوش بدوش لڑنا چاہتی ہوں یہ میری سب سے بڑی خواہش ہے کاش ایک بار دل کی آنکھوں سے میری طرف دیکھو میرا دل پتھر کا ہے ارمگانہ سبکتگین نے اسی بے روخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا میں تمہارے معاملے میں پیداشی اندہ ہوں اور ایک اندہ انسان کو کچھ نظر نہیں آتا پھر بھی میں تمہارا انتظار کروں گی سبکتگین ارمگانہ تکے ہوئے قدموں سے واپس چلی گئی اسد شیرازی نے اپنی حسین و جمیل بیٹی کو ایک بار پھر ناکام ہوتے دیکھا وہ تیزی سے اٹھا اور شراب کا لبریز جام پی کر کاغذ پر سبکتگین کا ذائچہ بنانے لگا پھر کچھ دیر بعد چیختے ہوئے بولا ستارے اس غلامزادے کے حق میں نہیں مگر وہ پھر بھی مسلسل کامیابیہ حاصل کر رہا ہے آخر کیوں ارمگانہ حیران و پریشان اپنے باپ کے سامنے کھڑی تھی فیدو مذہبی دیوانہ امیر علی شاہ اس غلامزادی کی مدد کر رہا ہے عالم تیش میں اسد سے راضی اپنے سر کے بال نوچتے ہوئے بولا مجھے پہلے اس جادوگر کو راستے سے ہٹانا ہوگا پھر میں دیکھوں گا اس کی مدد کو کھون آئے گا ادھر اسد سے راضی اپنے آدمیوں کو ترکستان بیچ کر سید امیر علی شاہ کے قتل کا منصوبہ بنا رہا تھا اور ادھر ایک زابلی شریف کی لڑکی سے سبگتگین کی شادی ہو گئی اس خبر کو سن کر ارمگانہ کئی دن تک اپنی شکست کا ماتم کرتی رہی پھر اسد سے راضی کے سمجھانے پر وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی بہایا باپ نے اپنی خوبصورت بیٹی کو نئے منصوبے میں رنگ برنے پر آمادہ کر لیا تھا اس دوران اسد سے راضی نے سید امیر علی شاہ کو قتل کرنے کے لیے اپنے کئی مسئلہ آدمی ترکستان بیجے مگر جیسی ہی ان کی نظر اس مجذوب پر پڑی وہ سب کے سب اندھے ہو گئے اس خبر نے اسد سے راضی کو بدحواز کر دیا تھا مجبوراً اس نے امیر علی شاہ کا تعقب چھوڑ دیا اور سب اکتگین کے خلاف سازشوں کے نئے جال بھننے لگا وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا پھر ایک رات سب اکتگین نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ اس کے مکان میں آتشدان کے اندر ایک درخت نکلا اور اس خدر بلند ہوا کہ بشمار مخلوق خدا اس کے سائے میں آ گئی آنکھ کلنے پر وہ اس خواب کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ ایک کنیز دھوڑتی ہوئی آئی اور اس نے اپنے آقا کو فرزند کی ولادت کی خوشخبری سنائی سب اکتگین اس خبر کو سن کر خوشی سے وارفتہ ہو گیا اور اس نے اپنا قیمتی ہار اس کنیز کو بطور اینام دے دیا جو اس کے بیٹی کی پیدائش کی خبر لے کر آئی تھی سب اکتگین نے اپنے بیٹے کا نام محمود رکھا اور اس خواب کے بارے میں سوچنے لگا جو اس نے گزشتہ رات دیکھا تھا